بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ تمام دوست بخیر و آفیات سے ہوں گے اور بالکل ٹھیک ٹاک ہوں گے ناظرین اکرام امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ سعید حسین رزوی صاحب کا تہل کا خیز انٹرویو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جی ہاں دوستو علامہ سعید حسین رزوی صاحب نے کیا آرمی چیف سے مدہ طلب کر لی ہے کیا آنے والی حکومت تحریک لبیک پاکستان کی ہوگی کیا کچھ ہونے والا ہے پاکستانی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا بھوچال آنے جا رہا ہے اس حوالے سے ڈیٹیل سے ابھی بات کرنے جا رہے ہیں آپ سے درخواست ہے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی سے دیکھنا ہے دوستو آپ لوگ ویڈیو کو جوہنا آخر تک نہیں دیکھتے ہم لوگ آپ لگے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے نئی نیوز تازہ ترین اپڈیل لے کر حاضر ہوتے ہیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بڑی بڑا ٹائم لگانا پڑتا ہے لیکن آپ لوگ ہمیں مایوس کرتے ہیں اور آپ لوگ ویڈیو نہیں دیکھتے آپ سے ایک مہدبانہ گزارش ہے کہ یار ویڈیو کو پورا ضرور سے دیکھا رکھ کریں تاکہ ہماری حوصلہ اوزائی ہو اور ہماری اس ویڈیو کو جو بھی آئے اس ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور کامٹ میں بھی اپنی رائے کائزہ لازمی سے کیا کریں جی ہاں دوستو چلیے اپنے ٹوپک کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ سعید حسین عزیزی صاحب کا انٹرویو بھی شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے ایک اور اہم خبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ واقعی پاکستانی سیاست کے اندر بوچال آنے والا ہے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی شخصیات جوک در جوک تحریک لبیک پاکستان میں شمولی اختیار کر رہے ہیں آپ میری سائٹ پر پکچرز دیکھ سکتے ہیں تحریک لبیک پاکستان نے یہ ایک ہی دن کی اندر تمام سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے بڑے بڑے رہنماء جوہنا شامل ہوئے ہیں میں اگر ان کا نام لیتا جاؤں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ لوگ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی بڑی شخصیات شامل ہو رہی ہیں اور ایک اور بڑی شخصیات بلکہ دو بڑی شخصیات شامل ہوئی ہیں یہ پی ٹی آئی کے ایک امیدوار ہیں بڑی رہنماء ہیں انہوں نے شامل اختیار کی ہے اور پاکستانی عوام راج پارٹی یعنی کہ جمچید دستی ہیں ان کی پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں شیخ ڈاکٹر شیخ رشید احمد صاحب جنہوں نے جوہنا غزشتہ روزی ٹی ایل پی کی اندر شامل اختیار کی ہے مفتی اللہ بچایا صاحب جو کہ زیلا مظفر گھڑ کے امیر ہیں ان کی موجودگی میں انہوں نے شاملیت اختیار کی ہے اور پی ٹی آئی کی بہت بڑی ویکیٹ گیر چکی ہے جیہاں دوستو پی ٹی آئی کے امیدوار پی پی دو سو انتیس کے ایم پی اے ہیں جیہاں دوستو سلمان الہی صاحب صاحب جنہوں نے بقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ کر تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت کا بقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا ہے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میری سائٹ کے اوپر انہوں نے بیان بھی جاری کیا ہے کہ وہ تحریک لبیک پاکستان کے اب ساتھ ہیں وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے دوستو آپ لوگ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ واقعی سیاست کے اندر بھوچال آنے والا ہے اور تحریک لبیک پاکستان جو ایک بہت بڑا سرپرائز دے گی جیہاں دوستو انشاءاللہ اور سما نیوز کے اوپر بھی گزشتہ روز یہ ریپورٹ جاری کی گئی اگر میں کوشش کروں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے وہ شیئر کر دوں کہ تحریک لبیک پاکستان آنے والے الیکشن میں سرپرائز دے گی آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر مزید مین ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ بات ہوگی آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے ابھی ایک بہت بڑا امتحان ہے ٹی ایل پی کو آپ بالکل اگنور نہیں کیے کیجئے گا پشتی مرتبہ ٹی ایل پی نے جھولی بھر بھر کے ووٹ لیے سب کو انہوں نے پریشان بھی کیا بعض جنوں پر بڑے کلوز مارجن سے جو الیکشنز ان کے اپننٹس بڑی جماعتیں ہاریں اس کے اندر ٹی ایل پی کے ووٹر کا بڑا کردار تھا ہم بڑے غور سے دیکھیں گے کہ ٹی ایل پی اس مرتبہ الیکشن کیمپین کن ناروں پر کرتی ہے کس طریقے سے الیکشن کیمپین اورگنائز کی جاتا ہے اس مرتبہ ٹی ایل پی کے پاس جماع سال لیڈرشپ بھی موجود ہے اور ان کے پاس سپیس بھی موجود ہے جو بیویلڈرڈ ورکر ہے جو غصے والا ورکر ہے جو کہیں اور نہیں جانا چاہتا وہ کس طرف جائے گا ٹی ایل پی اس کو کیش کر کے سب کو سرپرائز کر سکتی ہے چلیے دوستو اب آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے سما نیوز کی اوپر ریپورٹ جاری کی گئی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان ایک بڑا سرپرائز دے سکتی ہے تمام پارٹیوں کو حیران و پریشان کرے گی انشاءاللہ اب علامہ سعاد حسین رزوی صاحب کا جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ علامہ سعاد حسین رزوی صاحب کا جو انٹرویو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جہاں دوستو الارٹ پاکستان والے بھائی ہیں شاہ صاحب انہوں نے ان کا گزشتہ روز انٹرویو کیا ہے جس کے اندر امیر محترم علامہ سعاد حسین رزوی صاحب سے انکر نے سوال کیا کہ سعاد بھائی اب الیکشن آ رہے ہیں تو کیا آپ اس الیکشن میں اپنی پارٹی کو جیتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر امیر تحریک لبائک پاکستان علامہ سعاد حسین رزوی صاحب کا بڑا ہی کمال کا جواب تھا سعاد رزوی نے کہا کہ میں اپنی قوم کو ایک درست فیصلے کی سمت جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں پاکستانی قوم چوروں ڈاکوں کرپٹ ٹولوں دین کے غداروں دشمنوں اور جھوٹے وعدے کرنے والوں سے تنگ آ چکی ہے اور قوم اور میں قوم کو ایک بہترین اور درست فیصلہ قوم کا ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں علامہ سعاد حسین رزوی صاحب نے یہ کہا ہے اب قوم کی نظر میں آخری امید اب تحریک لبائک پاکستان کو ہی دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ ٹی ال پی اچھے نتائے دے گی علامہ سعاد حسین رزوی صاحب کا یہ کہنا تھا ان کا انکہ نے ایک اور سوال کیا کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ نواز شریف سیٹ جو ہے سیلیکٹ کروا کے آئے ہوئے ہیں تو کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ نواز شریف ہی آئے گا آنے والے الیکشن میں جیتے گا اس کے اوپر امیر تحریک لبائک پاکستان کا کہنا تھا کہ اگر اگر نواز شریف کی سیلیکشن سے یہ کام بنتا تو حمران خان بھی تو سیلیکٹ کروا کے آئے تھے نتیجہ پوری قوم نے دیکھ لیا کہ سیلیکٹڈ کا دور اب جو ہے نا انشاءاللہ اب سیلیکٹڈ کا دور ختم ہو چکا ہے اب الیکٹڈ کا دور ہوگا انکر کی جانب سے مین سوال کیا گیا جس کا آپ تمام دوستوں کو بے سبری سے انتظار ہے کہ کیا حکومت میں آنے کے کیا حکومت کے آنے کے لیے آپ بھی آرمی چیف یا آرمی سے بات کر رہے ہیں اس کے اوپر علامہ سعید حسین رضی صاحب نے کیا ہی خوب جواب دیا ہے دوستو آپ بھی اپنے قید پر فخر محسوس کریں گے سعید بھائی نے کہا ہے کہ پہلے یہ بتائیں کہ پاکستان میں حکومت میں آنے کے لیے آرمی چیف سے بات کی جاتی ہے انکر کا کہنا تھا ہے کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ آرمی سب کو آگے لے کے آتی ہے اس کے اوپر سعید حسین رضی صاحب کا کہنا تھا کہ اگر ایسی بات ہوتی تو تحریک علبہ پاکستان کا وجود برقرار نہ ہوتا الحمدللہ ہم اپنی مستقل مزاجی اور جد و جہد سے چل رہے ہیں انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم کے لانے سے آگے آئیں گے اور کسی کے پیچھے کرنے سے پیچھے نہیں جائیں گے یہ کہنا تھا امیر تحریک علبہ پاکستان کا تو دوستو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ ملیں گے نئے ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ